اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے جو ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اب بھی کلاس روم میں جائیں یا سبق پڑھنا شروع کریں تو آپ سوچیں کہ آپ مستقبل کے سائنٹسٹ ہیں آپ مستقبل کے ڈاکٹر ہیں کیونکہ پانچھے سال کے بعد آپ نے اس ملک کے ذمہ دار شہری بننا ہے کوئی بزنسمن بنے گا کوئی ڈاکٹر کو سائنٹسٹ کوئی انجینئر تو آج سے جس طرح آپ تھوڑا تھوڑا سبق یاد کرتے ہیں اپنے اندر اچھی عادت جو ہے وہ ایک بیج کی ماند ہوتی ہے جس کو آپ زمین میں بودھیں تو چھوٹا سا پودھا نکلتا ہے پھر آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں پھر وہ بڑا بن جاتا ہے تو پیارے بچوں محنت کی عادر ڈالیں سچ بولنے کی عادر ڈالیں درگزر کی دوسروں کو آسانیاں دینے کی صفائی رکھنے کی تاکہ جب آپ بڑے ہوں تو آپ اچھے انسان اچھے پاکستانی شہری اچھے مسلمان بنیں ہم آمنہ اور نیلی مچھلی کی کہانی کے مشکی سوالات کریں گے پہلا سوال ہے کہ کچھ ارکان دیئے ہوئے ہیں ہم نے ان کے جوڑ بنانے ہیں پہلا جو ہے وہ ہے شفاف آپ دیکھیں کہ شف اور فاف جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا شفاف شفاف کا معنی ہوتا ہے نہائیت صاف جس کے آر پار نظر آئے شیشے کی طرف اجلا اور صاف یہ ہے میم و مو سینیے سی کافیے کی موسی کی اور جب ہم اس کو کٹھا لکھیں گے تو یہ اس طرح لکھا جائے گا موسی کی موسی کی کا معنی ہوتا ہے یہ ایک عربی سے ماخوض ہے لفظ یہ فن کی ایک شکل ہے جس میں آواز اور خاموشی کو وقت میں ایسے ترتیب دیا جاتا ہے کہ اس سے سر پیدا ہوتے ہیں پھر ہے گدلا گاف دال گدلا ملفلا جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا گدلا گدلا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے میلا گاڑا آپ دیکھیں کہ جھیل کا پانی گدلا ہو گیا تو صاف شفاف تھا پہلے اس میں مچنیا ترتی نظر آ رہی ہی تھی لیکن جب وہ گدلا ہو گیا تو اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا پھر ہے آلودہ 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 اور جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا آلودہ آلودہ کا معنی ہوتا ہے لتھڑا ہوا گندہ اگلا لفظ ہے ریلا ری یہ ری لامل افلا ریلا ریلا جو ہے ایک بڑی لہر کو کہتے ہیں پانی کی ری یہ لامل افلا جب بڑی یا چھوٹی یہ دو لفظوں کے درمیان میں آتی ہے جیسے لام سے پہلے ہے تو اس کے نیچے دو نکتے لگ جاتے ہیں بہاؤ تیز بہاؤ جو پانی کا ہوتا ہے اس کو ریلا کہتے ہیں کریں گے اگلا سوال ہے جس لفظ کے نیچے لگیا اس کے درست مانی کا انتخاب کریں بچوں ہمیں بھی اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے ہم دنیا میں ایک انتہان کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا نہیں اور اللہ نے ہمارے سامنے دو رستے رکھے ہیں ایک سچ کا رستہ ہے ایک شیطان کا رستہ ہے ہم نے صرف انتخاب کرنا ہے اگر ہم سچ کے رستے پہ چلیں گے تو ہم روشنیوں کی طرف جائیں گے اور اگر خدا نہ خاص اشیطان کے رستے پہ چل گئے تو ہمارا ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے تو ہمارے پاس صرف انتخاب کی آزادی ہے تو پیارے بچوں سچ کا رستہ کا انتخاب کریں اور اس کے چلے گا وہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے پتا چلتا ہے آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے سوال ہے کہ کچھ ارکان دیئے ہوئے ہیں ہم نے ان کے جوڑ بنانے ہیں تو نہایت صاف جیسے پینے کا پانی ہوتا ہے ہم بلکل صاف شفاف ہوتا ہے اس کے آر پار ہر چیز نظر آتی ہے اس کو صاف جس میں برف ہوتی ہے اور تھنڈا محسوس ہوتا ہے پھر ہے سفید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جھاگ بنتی ہے پانی تو سفید ہوتا ہے جھیل کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس میں مچنیاں تیرتی نظر آتی نہیں تو جو صحیح لفظ ملتا ہے بنتا اس کا معنی نہایت صاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا صاف تھا کہ اس کے اندر مچنیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہم آمنہ اور نیلی مچنی کی کہانی کے مشکی سوالات کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہیں پانی میں رہنے والے ان کی آواز بھی ہوتی ہے گیت جو ہے سر والی آواز کو گیت کہتے ہیں جھیل کا پانی فیکٹری کی وجہ سے گدلہ ہو گیا ہمارے پاس تین لفظیں سفید، میلہ اور بدبودار تو سفید جھاگ بنتی ہے جب پانی کی تو وہ سفید ہوتا ہے میلہ، گندہ پانی اور بدبودار کے بندے کی ناف جو ہے اس میں بدبوج آتی ہے تو جھیل کا پانی فیکٹری کی وجہ سے گدلہ ہو گیا تھا میلہ ہو گیا تھا تو میلہ جو ہے وہ صحیح لفظ جھیل کا پانی آلودہ ہو رہا تھا تو آلودہ کے لیے ہمارے پاس تین الفاظ ہیں تھنڈا، گندہ اور گرم تو اس میں تھنڈ لگتی ہے اور گندہ اس میں مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پانی کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے اس میں سے بھاپ نکلتی ہے اور وہ گرم جھیل کا پانی آلودہ ہو رہا تھا جھیل کا پانی گندہ ہو رہا تھا گندے اگلا جملہ ہے ہمارے پاس گندے پانی کا ریلہ نیلی اور سنیری کو بھا کر لے گیا تو ریلہ کے لیے ہمارے پاس تین الفاظ ہیں شور، کترہ اور سلاب اب ہم ان کے لیدہ لیدہ مانی دیکھیں وہ آواز جو کانوں کو بری لگے ہیں ایک کترہ چھوٹا سا تھوڑا سا پانی ہوتا ہے سلاب ایک بڑا ریلہ پانی کا جو اپنے اندر ساری چیزوں کو بھا کر لے گا تھیل کا پانی علودہ ہو رہا تھا تھیل کا پانی گندہ ہو رہا تھا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں